بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے ایررز ان مائٹوسیس کہ جو مائٹوسیس کا پروسس ہے ایک سیل دو سیل میں تقسیم ہو رہا ہے اگر اس ڈویین کے دوران ایرر ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے وٹ ویل بی اٹس کونسیکنس اس کا نتیجہ کیا ہوگا ظاہری بات ہے کہ ایک اگر نارمل سیل ہے آپ کے پاس بیٹے کیا ہے نارمل سیل ہے اگر اس میں آپ سیل دویین کرواتے ہو مائٹوسیس کرواتے ہو اور وہ پروپر نہیں ہوتی وہ پروپر نہیں ہوتی پروپر نہیں ہوتی اس مراد اس میں کوئی بھی فیز آپ نے انٹر فیز سے کہانی شروع کی اور سائٹو کائنیسیس تک کمپلیٹ کی کوئی بھی سٹیپ ایسا تھا جس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی ایرر آ گئی ہو تو وہ آپ کی باڈی کا سیل نارمل سے کیا ہو جائے گا ایب نارمل ہو جائے گا بیٹے ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھنے لیکن اب اگلی بات جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ in the cell cell میں دو باتیں number of cell division and time of cell division time of cell division is controlled by genes is controlled by genes بھی کہہ دیتے ہیں ہم ڈین اے بھی کہہ دیتے ہیں کروموسومز بھی کہہ دیتے ہیں کیا کہہ دیتے ہیں کروموسومز آب اٹھے ٹینتھ کلاس میں پڑھو گے کہ specific length of the ڈین اے ڈین اے ڈین اور کروموسوم کسی سے مل کر بنے ہوتے ہیں ڈین اے ڈ پروٹین اس کا مطلب یہ جو دونوں تینوں باتیں ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب سیم ہے اس کا مطلب سیم ہے اب ذرا سننا وہ کہتا ہے کہ عام طور پہ ہر سیل میں number of cell division and time of cell division کس نے کنٹرول کرنی ہوتی ہے اس کے کروموسومز نے اس کے ڈین اے نے اس کے جینز نے اگر بیٹے ایسے سیلز جن کے جن کے timing define تھی جن کے number of cell divisions define تھی اگر اس میں تھوڑی سی change آجائے طلب ان کے کروموسومز میں کیا آجائے change The change in chromosome is called mutation Mutation کو ہر لیول پہ ہم define کر سکتے ہیں ہم change in gene بھی کہہ سکتے ہیں Change in DNA بھی کہہ سکتے ہیں Change in chromosome بھی کہہ سکتے ہیں خاص طور پہ mutations دونوں قسم کی ہوتی ہیں Positive mutations بھی ہو سکتی ہیں تبدیلیاں اچھی بھی ہو سکتی ہیں تبدیلیاں negative بری بھی ہو سکتی ہیں اگر chromosomes میں ایسی change آئے ایسی جو ان دونوں چیزوں کو disturb کر دے ان دونوں چیزوں کو normal سے abnormal کر دے normal سے ایک سیل جو کہ آپ کی باڈی کا normally mitosis کے ذریعے 24 hours میں divide ہوتا ہے تو اب وہ 24 کی بجائے لیٹ کے وہ 10 hours میں divide ہونا شروع ہو گیا اس کا مطلب ایسے chromosomes جو اس کی timing of cell division کو control کر رہے تھے ان میں کیا آگئی ہے change آگئی ان میں کیا ہو گئی ہے آپ سے جب بھی پوچھا جائے what is mutation تو mutation is a change in DNA change in chromosome change in gene جس لیول پہ ہم بات کر رہے ہوں گے تو ہم اسی لیول کی mutation کی بات کر دیں گے اگر genes کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے mutation in gene DNA کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو mutation in DNA chromosome کی کر رہے ہیں تو change in chromosome اب یہ جو chromosomes ہوتے ہیں ایکچولی یہ ہمارے پاس کس کس چیز کو control کر رہے ہیں number of celled vegan and time of celled vegan اب دیکھو ذرا ایسے ہی ہے جیسے گھر میں مہمان آجائے اور آپ امی کو کہو کہ ہمیں روٹیاں بنا دو ٹھیک ہے پہلے تو امی بہت پیاری پیاری روٹیاں بناتی ہوں گولم ٹول ٹھیک ہے اور بڑی سفید کوئی جلی ہوئی نہیں ہے اور آپ ہر پانچ منٹ بعد کچن میں جا کے امی کو کیا کہتے ہو اس کو ان کو جلدی انہوں نے جانا ہے جلدی کرو آپ گھر میں شور مشاہ دیتے ہو ٹھیک ہے تو ہمیں پھر کیا کریں گے جلدی جلدی بنائیں گی نا تو جلدی جلدی بنائیں گی تو پھر گولم ٹول بنیں گی اور پھر ٹیڑی میڑی بنیں گی ٹیڑی میڑی بنیں گی ایسے ہی ہوتا ہے بیٹے جو نارمل سیلز ہماری باڈی کے بنتے ہیں ان کی بہت ہی ریگولر شیپ ہوتی ہے ہم مایکروسکوپ میں دیکھتے ہیں یہ نارمل سیل ہیں یہ اب نارمل سیلز ہیں دیکھ کی پتا چل جاتا ہے کہ نارمل سیل کون سے اور اب نارمل سیلز کون سے جو اب نارمل سیلز ہوں گے وہ جلدی میں ڈیوائیڈ ہوئے وہ جلدی میں ڈیوائیڈ ہوئے ان کی شیپس ار ریگولر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ذرا دیکھنا وہ کہتا ہے کہ جب یہ سیل اپنی مرضی سے ڈیوائیڈ ہونے لگ جائے گا کروموسومز کی بات یہ اب سیل کنٹرول میں ہے یا انکنٹرول ہو گیا اس سیل کی دیویڈن نیوکلئیس کے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے تو پیٹے انکنٹرول سیل دیویڈن اس کارڈ کینسر انکنٹرول سیل دیویڈن اس کارڈ کینسر اس کا مطلب اگر بیٹے ان جینز میں میوٹیشن ہو جو سیل کی سیل دیویڈ اور ٹائمینگ کو کنٹرول کریں تو پھر اس کے نتیجے میں جو ڈیز ہوگی اس کا نام کینسر ہے ٹھیک ہے کینسریس سیلز بنیں گے جو اب نارمل سیلز بنیں گے ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں اچھا وہ کہتا ہے یہاں پہ ہم ٹو ٹائپس میں ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور بو کس لیول پہ وہ کہتا ہے نارملی ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہمارے پاس یہ جو کینسر سیلز بنتے ہیں جہاں بنتے ہیں یہ اپنی اوریجنل لوکیشن پر ہی رہتے ہیں اپنی اوریجنل لوکیشن پر ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ اس ہاتھ میں یہاں پہ کوئی کسی سیل میں میوٹیشن ہوئی اب وہ میوٹیشن کیوں ہوئی یہ چینج کیوں آئی اس کی بھی بہت ساری ریزن ہے کسی کیمیکل کی وجہ سے کسی میڈیسن ڈرگ کی وجہ سے یا آپ نے پڑا ہوئے الٹرا والٹ ریڈییشن کی وجہ سے الٹرا والٹ ان کی وجہ سے چینج آ سکتی ہے اس ڈی اینے میں تو جب چینج آ جائے گی تو یہ ڈسٹربینس ہوگی تو وہ سیل کی ڈویین ہمارے کنٹرول میں اچھا اگر تو لیٹ کے یہی پہ میوٹیشن ہوئی اور وہ سیل یہی پہ ہے اور یہی پہ وہ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں یہی پہ کیا ہو رہے ہیں اور یہی پہ اکٹھا گچھا بنا دی اور نے کافی سارے سیلز ایک ہی جگہ اکومولیٹ ہو گئے ہیں تو بیٹے اس کا مطلب کہ یہ لوکلائزد ہے یا ڈی لوکلائزد ہے لوکلائزد ہے ایک جگہ پر فکس ہیں جہاں وہ کینسر سیلز جہاں پر وہ سیلز بنے ہیں وہ وہی پر رہے جہاں پہ وہ سیلز بنے ہیں ایف ڈیز سیلز ریمین ایڈ دیر اوریجنل لوکیشن اور پوزیشن تو سچ ٹائپ آف سیلز سچ ٹائپ آف کینسر اس کو کہلو اس کارل ٹیومر اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیومر ٹھیک ہے یا ہم اس کو بینائن ٹیومر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بنائن بنائن کہتے ہیں بے ضرر بنائن کسے کہتے ہیں بے ضرر بے ضرر مین جو نقصان نہ دے جو نقصان سم ٹائم جو رسولی ہوتی ہے سکن میں کسی کے رسولی ہے وہ درد نہیں کرتی وہ ایسی بنی ہوئی ہوتی ہے آپ ہاتھ لگاتے اس کو تو کوئی فیل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے کلیئر اگر سم ٹائم اس رسولی کی وجہ سے کسی دوسرے فن آرگن کے فنکشن کے اوپر ایفیکٹ آئے ایفیکٹ آئے ٹھیک ہے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اب بنائن نہیں رہی یا ملیگنٹ ہو گئی ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ کہ کسی بندے کے جو ہے نا وہ لیور کے اندر جا وہ بنائن ٹیومر بن گیا ہے ٹھیک ہے اب اس بنائن ٹیومر کی وجہ سے اس کا جو نیچے گال بلیڈر ہے اس کے اوپر وہ پریس ہونا شروع ہو گیا وہ کیا ہونے شروع ہو گیا ہے پریس اس کی وجہ سے اب اس کی لیور کا ٹریکٹ 원 میں اس کی مگی کی وجہ سے گال بلیڈر کے اوپر ایفیکٹ آ رہے ہے تو ابھی بھی یہ بینا نہیں ہے تیور تو کیا ہے؟ فنین لیکن اب نقصان ہو رہے اس کی وجہ سے بت ایک تیور تو بے نائن ہے لیکن اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اچھا آپ آپ نے منہ کی زیگر کی فیشی کیا کرنی ہے افت آتی ہے ہم سیلز یہ کینسل سیلس کیونinals کےcen enthusiastic اگر وہ جہاں پر بنے ہیں وہاں سے وہ موو کر جائیں وہاں سے وہ کیا کر جائیں موو کر جائیں اور کسی دوسری جگہ پر جا کے گروہ کر جائیں کسی دوسری جگہ پر جا کے کیا کر جائیں گروہ کر جائیں تو سچ ٹائپ آف دست کینسر سیلز ایکشوال جو کینسریس سیلز ہیں وہ انہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی کینسر سیلز ہیں لیکن جو اوریجنل کینسر سیلز کا نیم دیتے ہیں وہ انہیں دیتے ہیں کہ کچھ سیلز ایف دیز سیلز ڈاز نوٹ ریمین ایٹ دیر اوریجنل پوزیشن اور لوکیشن اگر وہ سیل جہاں بنا وہ اپنی اس جگہ پر نہ رہے بلکہ وہ یہاں سے کس کے اندر چلا جائے بلڈ میں کس میں چلا جائے اور بلڈ کے ذریعے یا کسی دوسرے طریقے سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جائے اور لٹ کے وہ یہاں سے موو کر کے یہاں آگیا یہاں سے موو کر کے یہاں آگیا جب وہ یہاں آئے گا تو یہاں پہ بھی سیل ڈیوین انہوں نہیں شروع ہو جائے گی پھر یہاں سے کچھ سیل مو کر کے یہاں آگے اس کا مطلب یہاں بھی کینسر یہاں بھی یہاں بھی تو پوری باڈی میں ایک جگہ سے جب دوسری جگہ چلے جائیں سیکنڈری پلیس پہ کینسر کاز کریں تو سچ ٹائپ آف تس کینسری سیلز آر کارڈ میلیگننٹ کارڈ میلیگنٹ بیٹے یہ نقصان دے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں نقصان دے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میلیگنٹ ٹیومر جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے یا اس کو ہم کینسر اصل کینسر اس کو میلیگنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں پین بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ پین ہوتا ہے جہاں پہ بھی یہ میلیگنٹ کینسر ہے اور یہ باڈی میں پھیلتا ہے نہیں پھیلتا سپریڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا ہے تو بیٹے سپریڈنگ آف ڈیزیز کارڈ میٹا سٹیسز آپ سے یہ بھی شارٹ کسٹن پوچھا جاتا ہے سپریڈنگ آف کینسر نہیں کوئی بھی ڈیزیز ہے عام طور پہ کوئی بھی ڈیزیز ہے ہم اس کو میٹا سٹیسز کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن خاص طور پہ یہ میلیگنٹ کینسر کیلئے لفظ یوز کرتے ہیں ہم میٹا سٹیسز کیونکہ یہ کینسر اپنی اوریجنل لوکیشن یا پوزیشن پر نہیں رہتا یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے آپ نے ٹینتھ کلاس میں لنگ کینسر پڑھو گے تو لنگ کینسر جو ہے وہ پھر لنگز تک محدود نہیں رہتا وہ وہاں سے نکل کے دوسرے آرگنز کی اوپر بھی جو ہے اس کا ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دوسری جگہ پر بھی کینسر ہونا شروع ہو جاتا ہے کلیر بیٹے یہ بات ریوائز کر لیتے ہیں تھوڑا سا بلکہ بک سے ریڈنگ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ریوائز ہو جائے گا پیج نمبر ہے بیٹے ہمارے پاس نائنٹی تھری ایررز ان مائٹاوسیس ہم کہتے ہیں ایررز ایررز کیا ہے غلطی کیا ہے ان کنٹرول آف مائٹاوسیس میں کارل کینسر اگر مائٹاوسیس کے پروسس میں کنٹرول نہیں ہے تو کینسر ہو جائے گا ہر سیل کے پاس کیا ہوتے ہیں جینز ہوتے ہیں ہر سیل کے پاس وہ جینز ہیں جو جس نے اس سیل کی نمبر آف دویئین اور سیل دویئین کو کیا کرنا ہے ٹائم کو کنٹرول کرنا ہے سم ٹائم میوٹیشن اکر ان سچ جینز تو اس قسم کے جینز میں کیا ہو جاتی ہے میوٹیشن ہو جاتی ہے تو اینڈ دیس سیل کانٹینیو تو دیوائید اور یہ سیل کیا رہتے ہیں ڈیوائید ہوتے رہتے ہیں ایٹ ریزلٹس اینڈا گروت آف ایب نورمل سیل کارڈ ایسا لانگ ایز یا آپ یہاں پہ اتنا بھی لکھ سکتے ہو ایف دیس کو کاٹ کے لکھ لو ٹیومر ایف دی تیومر ریمینز ان دیر اوریجنل لوکیشن اگر وہ ٹیومر اپنی اوریجنل لوکیشن پر رہے دی آر کارڈ بناین ٹیومر بچ ایف دی انویڈ دیکھون ایف دی تیومر سیلز انویڈ جن کو ہم ایکشوال کینسیری سیلز کہتے ہیں ٹیومر اینڈ دیر سیلز آر کارڈ کینسر سیلز یہ جو ملیگننٹ ٹیومر ہے اس کے جو سیلز ہوں گے ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں کینسر سیلز کہتے ہیں اور سچ ٹیومر کینس کین اینڈ سینڈ کینسر سیلز یہ جو ٹیومر سیلز ہیں یہ اپنے اندر سے کچھ سیلز کو نکال کے سینڈ کر کے بھیج دیتے ہیں جہاں پہ دوسرا ٹیومر بن سکتا ہے تو دس فینومنہ اس کارڈ میٹسٹیس میٹسٹیس کسے کہہ رہے ہوتے ہیں سپریڈنگ آف ڈیزیز اور یہاں پہ ہم کس کو کہہ رہے ہوں گے سپریڈنگ آف ڈیز کینسری سیلز کلیئر جو ہول ٹاپک میں کوئی کسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تینکیو اللہ حافظ موسیقی